میں آپ کو اپنے کالج کی ایک سٹوری کے بارے میں بتاؤں گی میں گہری جواز کی تاربے لنگ تھی اور دیکھ رہے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتی تھی لوگ مجھ پر فضا ہو جاتے تھے جو مجھے ایک بار نظر بڑھ کے دیکھ لیتا دیکھتا ہی رہ جاتا اسی طرح ان میں ایک میرا استاد بھی شامل تھا جو مجھے دیکھتا رہتا لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے ان دنوں میرے اقزام ہو رہے تھے کہ جب میرے ٹیچر نے مجھے ایک مضبون میں فیل کر دیا لیکن میں ایک ہنار سٹوڈنٹ تھی اور مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میرے ٹیچر نے مجھے فیل کیا اور کس بنا بر کیا یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کیونکہ میں سب ٹیچرز کی چاہیتی سٹوڈنٹ تھی اور سب استازہ مجھے بہت پسان کرتے تھے کیونکہ ایک تو محفوب صورت تھی اور دوسرا میں پڑھائی میں بھی بہت لائک تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ جس میرے استاد نے مجھے فیل کیا تھا یہ بات مجھے برداشت نہ ہوئی کہ مجھے میرے اقزام اتنے اچھے ہوئے تھے اور مجھے فیل کر دیا گیا میں نے میرے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اس مضبون میں کیوں فیل کیا اس ٹیچر نے مجھے کہا میرے آفس میں آنا میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا کہ میں نے تمہیں کیوں فیل دیا انہوں نے دپیر کو مجھے ایک بجے آفس میں آنے کے لیے بلایا اور میں ان کے آفس میں چلی گئی انہوں نے مجھے بیٹھے کے لیے بولا اور کہا کہ کیا کھوگی میں نے کہا سر مجھے کچھ نہیں کھانا پس آپ مجھے میری بات کا جواب دیں کہ آپ نے مجھے فیل کیوں کیا جیسے ہی سر نے میرے اوپر نگاہ ڈالی اور بولے کہ مجھے تم جیسی حسین لڑکی کو باقی فیل نہیں کرنا چاہیے تھا میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سر کے دماغ میں کیا چاہ رہا تھا پہلے تو مجھے کار کر رہے تھے لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تمہیں فیل نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کس بنا پر کہہ رہے تھے کہ یہ باقی اس بات سے کوئی سر کا نہیں تھا پھر میں نے پوچھے سر تو بتائے نا آپ نے مجھے کیوں فیل کیا میں اتنی اچھی سٹوڈنٹ عرص تازہ مذیب سانت فرماتا ہے اور آپ نے مجھے انگلش کی مضبور میں فیل کر دیا سر نے جیسے ہی مجھ پر نگاہ ڈالی تو میں سمجھ گئی کہ سر کے راہ دیکھ کیا ہیں اور ان کا رادہ تھا مجھے کار کر کے اپنے آفس میں بلانا اور وہ دیکھتے ہیں مجھ پرفضہ ہونے لگے اور جیسے ہی انہیں میرے جسم پر نگاہ ڈالی تو میرے جسم میں کچھ ہونے لگا بہت ہی خوبصورت ساز میرے اندر سزائیت کر گیا اور سر پہنے لگے کہ میں نے یہ سب تمہیں اپنے آفس میں بلانے کے لئے کیا تھا میں تمہیں پاس کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے میں نے اس سے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے لیکن آپ کو مجھے میرے پیپر سے پاس کرنا ہوگا جیسے ہی میرے سر نے ہاں بول دی کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی میری کوئی شرح پوری کرو میں نے کہا سر آپ کی کیا شرط ہے میں ہر شرط مانے کے لئے تیار ہوں تو کہنے لگے تمہیں روز میرے آفس آنا ہوگا اور مجھے اپنا کچھ قیمتی وقت دینا ہوگا تاں کہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں اور مجھے سر کی شرائط منظور تھی اس طرح محسوس کر کے آفس آتی اور سامر بٹھا کر دیکھتے رہے لیکن میں سر کی نگاہوں کو نہ سانچ پا دی ایک دن ہوا خوشی ہوں کہ سر میرے قریب آنے لگے اور اس قدر قریب آگے کہ مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا مجھے ایسا زندگی میں پہلی دفعہ اتنا خوشنما محسوس ہوا تھا میں خود کو ہوا میں اٹھتا ہوا محسوس کھا رہی تھی اور میرا دل بھی سار کی طرح پڑھتا چلا جا رہا تھا سار نے مجھے ذوہ سے کھینج کر اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی مجھے محسوس نہ ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں میرا کچھ محسوس نہیں ہوا میں نے کہا نہیں انہوں نے پھر مجھے ذوہ سے کھینجیا اور لگا لیا پھر مجھے اتنا ہوا کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی تو وہ اتنا موٹا ہو سکتا ہے سار نے پھر پوچھا کہا تمہیں ابھی بھی محسوس نہیں کیا میں نے کہا بہت خوشنما بہت اچھا لگ رہا ہے بس ساتھ لگانے دیں اور اس طرح مجھے اپنے سار کے ساتھ گزارا ہوا ہر لاما بہت خوشنما لگا اور میں نے سار کا شکریہ دا کیا کہ مجھے ان حسین لماوات کو میرے حوالے کرنے کے لئے